بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جناب تو آج یہ ہمارا فس سمسٹر کا اینورٹمی اینڈ پیزیالوجی کا جو پورشن ہیں اور جو سبجکٹ ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکرس کریں گے کہ جو نیو نرسنگ کرکولم ہے جنریک بی ایس ان کیلئے اس میں فس سمسٹر کی فس ٹھیر کی جو فس سمسٹر ہے اس میں اینورٹمی اور پیزیالوجی کی کرکولم میں کون کون سے سبجکٹ اور ٹاپکس جو ہے وہ شامل ہے تو سب سے پہلے ہم کورس ڈسکرپشن کے اگر بات کریں تو دس کورس انٹروڈیوز لرننٹو سٹرکچر اینڈ فنکشن آب تی ہیومن باڈی جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ اینورٹمی اور پیزیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ اینورٹمی کا مطلب ہے سٹرکچر یعنی ساخت اینڈ فنکشن اور فیل یعنی کام تو ہیومن باڈی جو کام کر رہی ہے اور جس طرح بنی ہے ان سب کے بارے میں جو ہے اس کورس میں ہم پڑھیں گے نالیج آپ اینورٹمی اور پیزیالوجی پروائیڈ تو بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ اینڈیگریشن تیوریٹیکل ان کلینیکل پریکٹس اپ نرسنگ کیر سیچویشن تو یہ ہم اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہم آلیڈی ایک پیشنٹ کا جب خیر دیں گے تو اس کی اینورٹمی اور پیزیالوجی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اس کی انڈرسٹینڈنگ کیلئے تاکہ ہم تیوریٹیکلی بھی سیکھیں اور کلینیکل اگر کوئی نرسنگ پریکٹس بھی کی جائے تو اس ٹائم بھی ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس باڈی کا جو ہے سٹرکچر کیا ہے اور فنکشن کیا کیا ہے ایک ایک سسٹم کا کورس ابجیکٹیو کو اگر دیکھا چاہیے تو نمبر اگر ہے کہ سٹرکچر ان فنکشن آپ یری سسٹم آپ ہیومن باڈی ہیومن باڈی کی سٹرکچر اور فنکشن جو مختلف سسٹم ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے ریسپائرٹری سسٹم ہے کارڈیو آسکولر سسٹم ہے اور بھی مختلف سارے مسکو سکیلیٹرن سسٹم ہیں جتنے بھی سسٹم ہے جنیٹو یورینری سسٹم ہے جی اے سسٹم ہے ریسپائرٹری سسٹم ہے یہ سارے جتنی بھی سسٹم ہے سینٹر نروس سسٹم ہے پیرپرر نروس سسٹم ہے تو یہ سارے جتنی بھی سسٹم ہے اس کے انعرٹمی اور پیزیالوجی یعنی فنکشن دونوں کا جو ہے وہ ہم ڈسکرائب کریں گے دوسرا ہے مستیس آپ مینٹیننگ نارمل باڈی فنکشن تیسرا ہے بسک انعرٹمی ان پیزیالوجی کنسپٹ آپ نرسنگ کیر انکلائنٹ تو یہ چیزی ہم سارے اس میں ڈسکرس کریں گے ٹیچنگ لرننگ گو اگر دیکھا چاہے تو اس میں جو ہیں ہم سمال گروپ ڈسکشن سی ڈی رام کوئیس کلاس ایکٹیوٹی سیلپ سٹیڈی اینڈ وائیو پریکٹیس اور اس کے علاوہ لکچر میتڈی سارے چیزی ہم یوز کر سکتے ہیں کورس اسپکٹیشن کیا ہے اٹینڈ آل لیکچر ایس پر فالیسی پریڈنگ اینڈ پریپرپیرشن اپ ایچ کلاس کمپلیشن انکویزل اینڈ ایس ایمنیشن کین بی ڈیو دیٹ پارٹیسپیٹ ایکٹیوولی ان کلاسی اینڈ تیوریٹرکلی ایولویشن اگر دیکھا چاہے تو ٹیسٹ ہمارے مختلف ٹیسٹ لیا جاتی ہے اس میں فورٹی فائی پرسنٹ مارس ہوں گے وائیوہ ہمارے ٹوئنٹی پرسنٹ فائنل ایگزیم ٹرٹی فائی پرسنٹ ٹوٹل ہمارے پاس سو مارس ہوں گے ریڈنگ رورز اینڈ بلسن ان آرٹمنٹ پیزیالوجی کا ایک بوک آتا ہے وہ بوک جو ہیں آپ اس کے لئے سٹڈی کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی طریقے سے اور اچھے سٹرکچر سے بنا ہوا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو جو فرس سمسٹر ہے اس سمسٹر کے اگر دیکھا جائے تو ان آرٹمنٹ پیزیالوجی سب سے زیادہ کمفلیکس اور سب سے زیادہ لینٹی جو ہے ایک سبجکٹ ہے اس کے اگر یونٹ آبجکٹیو کو دیکھا جائے تو فرسٹ یونٹ ہمارے پاس ہے انٹرڈکشن ٹو بارڈی ایزا ہول یعنی بارڈی جو ہے یہ ایک سسٹم ہے یہ ایک اورگنیزیشن اور ایک ارگنیزم ہے تو وہ جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہے ان آٹمی ان پیزیالوجی کا ڈیپنیشن اس کا ریلیشنشیپ ان آٹمی اور پیزیالوجی کا دوسرا لیول آپ ارگنیزیشن ان اے بارڈی ان اٹھومیکل پوزیشن کون کون سے ہیں وہ سارے ہم پڑھیں گے اور بارڈی جو پلینز ہے وہ ہم پڑھیں گے بارڈی ایکٹیوٹیز کو ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ کون سارگن کہاں پر ہوتا ہے اور کون سیکیوٹی پر ہے ایک ایکیوٹی کو ہم ڈسکس کریں گے ابڈامینل پلوک ریجن اور کوارڈنٹ کو ابڈامینل کوارڈٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے جو نائن ریجن ہیں ابڈامینل پلوک ریجن وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہم کیوں ڈیوائٹ کرتے ہیں اس کا امپورٹنس کیا ہے یہ سارے ہم کورس ون میں ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر ٹو میں اگر دیکھا جائے تو ہمسٹیس اینڈ اڈاپٹیشن ہمسٹیس ہے کیا مختلف ہمسٹیس جو ہے وہ باڈی پر کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کے وجہ سے فیڈبیک میکنزم اور اس کی کمپوننٹ کیا ہے فیڈبیک میکنزم کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے اور اس کے کچھ اگزمپل تو یہ یونٹ سیکنڈ کا جو ہے وہ ٹاپکس ہیں یونٹ آگو ترڈ کے اگر بات کی جائے تو سیل ٹیشو اینڈ میمبرین کی بات کی جائے سیل ہے کیا سیل کے سٹیکچر ان فنکشن کیا ہے اس کا سیل اور ڈیویجن پروسس کیا ہے جس طرح مایٹوسز اور میاؤسز میاؤسز اور میٹوسز کے امپورٹنس کیا ہے اس کے علاوہ ٹیشو کی سٹیکچر لکیشن کیا ہے اپیتیلیل ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو مسل ٹیشو اینڈ نروس ٹیشو جو ہے وہ کیا کیا ہے یونٹ نمبر فور کے اگر بات کی جائے تو سکیلٹل سسٹم ہے سکیلٹل سسٹم کا ڈیپینیشن کیا ہے سٹیکچر کیا ہے ٹائف اور فنکشن کیا ہے سکیلٹل سسٹم کی فنکشن لیسٹ کرنا ہے اور ایکزیل انٹ اپنڈیکولر سکیلٹل کیا ہے تو یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر فور میں اس کے علاوہ یونٹ نمبر فور میں ہم ڈسکرائب وارئیس مارکنگ آپ سرپس بون بون ہے کیا سکل ورٹیبلر کولم ریب سکیج چسٹ پیکٹوریل گریڈل اور پلوک گریڈل اور لاسٹ مین ڈسکس ڈیفرنس مل اینڈ فیمیل پلوکس یہ سارے چیزیں ہم یونٹ نمبر فور میں ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر فائب پہ آجائے تو یونٹ نمبر فائب میں ہم جائن یونٹ نمبر فائب میں ہم جائن جائن کے ٹائپس پیبرس کارٹیلیجز سائنویل اور اس کے علاوہ سائنویل جائنٹ ہے کیا اس کا ٹائپ کیا ہے اور اس کے علاوہ مختلف ٹائپ آپ مومنٹ اور پوزیشن جو ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر سکس اگر بات کی جائے تو مسکولر سسٹم مسکولر سسٹم کے اگر بات کی جائے تو نمبر ایک اس میں ہے مختلف جو مسکولر سسٹم میں یوز ہوتے ہیں فیسیکہ ایفیزیوم پیریمائیزیوم انڈو مائیزیوم ٹینڈن اینڈ ایپونیوریزز یہ سارے جو ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو ہے ہم لوکیشن اور فنکشن مختلف جو مسل ہے کہاں کہاں پر واقع ہے جس طرح کے نیک مسل کیا ہے فیس مسل کیا ہے بیک مسل آم اور لگز مسل یہ سارے جو ہے ہمارے امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہم ڈسکس کریں گے اسی نمبر سکس نمبر چپٹر میں سیون نمبر چپٹر میں ہمارے انٹیوریٹری ہیں سکن نیل اینڈ ہیر جس میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سکن کے لیئر تو جو اپیڈرمس اور ڈرمس ہے سکن فنکشن آف سکن ڈرائیویٹیو جس سر سویٹنگ سبیشیس گلینڈ ہیر اننیل یہ سارے ہم انٹیوریٹ نمبر سیون نمبر سیون میں ڈسکس اس کے علاوہ انٹیوریٹیوریٹر میں سکن کے فنکشن پروٹیکشن ریگولیٹری بارڈی تیمپریچر سنسیشن اڈپٹیشن ان ایکسکریشن یہ سارے ہم یہ فنکشن ڈسکس کریں گے انہوں نمبر سیون میں ایٹ نمبر سیون میں آتے ہیں تو اس میں کارڈیو آسکولر سسٹم ہے کارڈیو آسکولر سسٹم بلڈ اور بلڈ کے فنکشن کمپوزیشن سائٹس پروڈکشن فنکشن انسائل اور فارٹ اے بیو سسٹم آر ایش فیکٹر ہم ڈسکس کریں گے سٹرکچر ان فنکشن آرٹریز وین ان کیفیلریز یہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو ہے لکیشن سٹرکچر ان فنکشن آف ہرٹ اینڈ بلڈ ویسل یہ ہم ڈسکس کریں گے اور بلڈ فلو ترو دا ہرٹ یہ ہم ڈسکس کریں گے سٹرکچر ان فنکشن کنڈکٹر سسٹم جو ہے وہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے پرینسپل ایونٹ آف کارڈیو سائیکل کارڈک سائیکل کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اور مختلف ٹائپ جو بلڈ سرکولیشن ہے جس طرح کیا فلمونری ہے اور سسٹرکولیشن ہے کورونری ہیپیٹک کے سارے اس میں شامل ہیں تو وہ ہم ڈسکس کریں گے یونٹ ٹمبر ایٹھ میں یونٹ ٹمبر نائن میں اگر آ جائے تو یونٹ ٹمبر نائن میں لیمپیٹک سسٹم ہے لیمپیٹک سسٹم اور لیمپ ہے کیا ارگن کون کون سے انوال ہے لیمپیٹک سسٹم میں جنرل فنکشن ان لیمپیٹک سسٹم ہے کیا لیمپیٹک سسٹم کس چیز سے بنا ہے لیمپیٹک ویسل ہے کیا اور سٹرکچر اور فنکشن لیمپ نوڈ کا کیا ہے نوڈیول کا کیا ہے سپرین کا کیا ہے انتائمس کلین کا ہے کیا یونٹ ٹمبر ٹم میں اگر آ جائے تو دیجسٹر سسٹم ہے ٹائجسٹر سسٹم ہے ہم ڈائجسٹر سسٹم کا ڈیفنیشن اس کا فنکشن اس کا اس سسٹم میں کون کون سے ارگن انوال ہے یہ اور ڈائجسٹر سسٹم کا انوٹمی ان فیزیالوجی ہے کیا یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے یونٹ ٹمبر ٹین میں اس کے علاوہ مختلف جو ڈائجسٹر آرگن ہیں وہ کیا کیا رون سر انجام دے رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور جو ڈائجسٹر سسٹم میں ماؤت سٹمک سمارل انٹسٹرین ان لارڈ انٹسٹرین ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں تو وہ ہم ڈسکس کریں گے اور آلیڈی یونٹ ٹمبر ٹین میں ہم مختلف جو ڈائجسٹر سسٹم میں کہاں کہاں پر ابزارب ہوتے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور ڈیفیکیشن اور ایکسکریشن پروسس ہے کیا وہ ہم یونٹ ٹمبر ٹین میں ڈسکس کریں گے اچھا جی تو وہ آپ کے مختلف وہ ہمارے پاس ٹوپک یا کیا ہوں گے تو سارے نمبر ایک ہے انٹرڈکشن ٹوکوس ان اٹمنی پیزیولوجی بوڈی پلین ان کیوٹی توسٹرین ہم مستیسس اور ان اپریشن ترڑے ہیں سیل ٹیشو ممبرین انٹیشو ممبرین جوٹ نمبر فور ہے ہے سکرٹل سسٹر میں ایکسیل سسٹر میں افندیکلر سسٹرم فائپ نمبر ہے جوائنٹ سکس نمبر ہے مسکلر سسٹرم سیسٹرم ان سی ایٹ نمبر میں ہم آتے ہیں سرکولیٹری سسٹم، بلڈ، ویسل، ہرٹ، ہرٹ، آرٹریل سسٹم، این وینیوز سسٹم نائن نمبر ہے لیمپیٹک سسٹم، این، ٹین نمبر ہے ڈائجیسٹیو سسٹم، اس کا فنکشن، سٹرکچر، اپ ماؤت، پیرنگز، این اور پیرنگز، یہ سارے چیزیں جو ہم اناؤٹمی ان پوزیالوجی کے جو کورس ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ جنریک بی ایسن کے یورٹ سمسٹر فرسٹ کے ایک سوپجیکٹ ہے امید رہی دوستو آپ لوگ کے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح کریکلم اور کریکلم کی بات جو ہیں ہم پر ایک ایک سوپجیکٹ کے ایک ایک ٹاپک کے ہو بہت ڈیٹیل سی انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے لیکھیں گے امید رہی آپ لوگ کے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ نئے ہو اس چینل میں تو ضرور ہمارے اس چینل کا کخیل ایڈیوکیشن حب کو سبسکرائب کریں جب تک کیلئے اللہ حافظ